السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھائی خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ دیتر کو صافہ کیسے دے سکتے ہیں تو پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ کالے دیتروں کو گرمے کو کونسی خوراک دینے اس کے علاوہ یہ بھی بتایا تھا کہ گرمی کو یہ خوراک شروع کرنے سے پہلے صافہ ضرور دینا ہے تو آج صافہ کا مکمل طریقہ بتاؤں گا دو نسخے بتاؤں گا ان میں سے آپ کوئی ایک بھی کر سکتے ہیں تو صافہ دینے کا یہ فیدہ ہے کہ دیتر جو ہے وہ دیتر کے جتنے بھی گندگی ہے وہ ساری کے ساری ختم ہو جائے گی دیتر کا میدہ تندوست ہو جائے گا اور دیتر اچھی طریقے سے خوراک کھائے گا اور مستبی کریں گا اور بلائی بھی کرے گا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو سب سے پہلے نے اس کا ہے اس کے لئے آپ کو تین چیزوں کا ضرورت پڑے گی پہلے چیز اناردانہ کھٹا اس کے علاوہ چینی چینی کے علاوہ نمک ان تین چیزوں کے ضرورت پڑے گی جو اناردانہ کھٹا ہے اس کے آپ نے دست دانے لینے ہیں اس کے علاوہ جو چینی ہے اس کی ایک چھٹکے لینے ہیں اور جو نمک ہے وہ آپ نے جو مکھی کے سارے اس کے مقدار لینے ہیں جو مکھی کے سارے اتنی مقدار میں آپ نے نمک لینا ہے تین چیزوں کو رات کو آپ نے آدھا کپ پانی میں بھیگو دینا ہے صبح آپ نے دیتر کو مٹے میں ڈالنا ہے جو مٹی ہے وہ آپ نے دھوپ پر گرم کرنی ہے اس کے بعد آپ نے تیتر کو اس مٹی میں ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ نے تیتر کو باہر نکال لینا ہے اس میں پانی ڈال دینا ہے جو پانی تیار کیا تھا تو تیتر جو پانی پیئے گا آپ نے دو گھنٹے کے بعد جو ڈال مونگی ہے وہ آپ نے ڈال دینی ہے اب میں آپ کو دوسری نسخے کے بارے مزاتا ہوں آپ ان دونوں میں سے کوئی ایک نسخہ بھی کر سکتے ہیں جو دوسری نسخہ اس کے لئے آپ کو جو ہے وہ سنمک کی پھلے غلاب زیرہ سفید اور منکہ اور شکر سفید ان چیزوں کو ضرورت پڑے گی جو سنمک کی ہے اس کو آپ نے جو اے چھوٹکے لینی ہے جو پھلے غلاب ہے اس کے بھی آپ نے اے چھوٹکے لینی ہے اس کے بعد جو زیرہ سفید ہے اس کے آپ نے دو چھوٹکے لینی ہے اس کے علاوہ جو منکہ ہے اس کا ایک دانہ لینے ہے منکہ اور اس کے بعد شکر سفید آپ نے چھوٹی آدھی چمد لینی ہے اس کی اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ دو پیالی پانی میں ان سارے جیزوں کو ڈال دینا ہے اور پھر ہلکی آنچ پر ان کو جو ہے وہ پکانا ہے جب آدھا کپ رہ جائے تو اس کو جو ہے اتتر کو پہلے آپ نے مٹی میں ڈالنا ہے مٹی میں ڈالنے کے بعد اس کو جو ہے باہر نکالیں اس کے بعد اس کو پانی جو دے دیں اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ دو گھنٹے تقریباً دو گھنٹے کے بعد اڑا گھنٹے کے بعد آپ نے جو اتتر کو خوراک دے دینی ہے تو اس سے اتتر جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ صاف ہو جائے گا اس کا میدہ ٹھیک ہو جائے گا اور اچھی طریقے سے خوراک جو ہے وہ حضم کرے گا اور اچھی خوراک کھائے گا مستی کریں گا اور بلائے بھی کرے گا تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو جو ہے پسند آئے ہوگی تو دعاوں میں یاد رکھنا خدا حافظ